بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب یونیورسٹی اور اس کے بعد انہوں نے سیول سرپسز آف پاکستان کو جوائن کیا اور یہ جو پرووینشیل اور فیڈرل منسٹریز میں ایز ای سیکٹری یہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے سب سے پہلے انہوں نے جو ہے منسٹری آف ایڈیوکیشن منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براد کاسٹنگ ان میں ایز ای سیکٹری یہ تینات رہے اور کافی انٹرنیشنل اورگنیزیشنز میں ان کے جو کولمز وغیرہ ہیں وہ چھپتے رہے تو بیسیکلی یہ بک ہے پاکستان پولیٹیکل روٹس اینڈ ڈیویلمنٹ اس میں فائیو چپٹرز آلموسٹ ڈسکس کیے گئے ہیں جس میں پاکستان موومنٹ ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں فورن پلیسی ہے ڈیموکریٹک شفٹس ہیں تو ہم ون بائی ون جو ہے ان فائیو چپٹرز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آتے ہے پاکستان موومنٹ تو صفدر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ جب مغلیہ جو حکومت ہے دور حکومت ہے وہ ختم ہوا اور انگریز برسغیر پر قابض ہو گئے تو انہوں نے آتے ہی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے اور ان حالات کا پندازہ اس بار سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آفیس آف دا کمیشنر آف سنڈر برن وہاں پہ کچھ ویکنسیز آئی تو جو ایڈورٹائزمنٹ تھی وہاں پہ صرف یہی لکھا ہوا تھا کہ only Hindus were to be allocated ٹھیک ہے اس کے بعد جو بریٹش ہے انہوں نے ایک انگلو انڈین ایڈوکیشن سسٹم لائے اور اس میں بھی وہی سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا یا انہی کو پاس کیا جاتا تھا جو اپنے بنیادی ریلیجیس اقائے سے جو ہے ان پہ ڈسپلیف کرتے تھے تو ایک مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ difficulties اور ایک tense situation create کر دی گی پھر جب مسلمان ایک نا امیدی میں چلے گئے تو سر سید احمد خان آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں awareness پیدا کی کہ آپ سیاسل سے دور جائیں ایڈوکیشن اصل کریں اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی ایک تعلیمی اور سیاسی خدمات ہیں اس کے بعد with the passage of time یہ پاکستان movement چلتی رہی اس میں مسلمانی کا قیام ہوا اور اس کے بعد جو قید اعظم اس جیسی leadership آئی اور اس ساری leadership نے بعض میں ہندوؤں کے اور بریٹش کے جو برتاؤ تھا جو رویہ تھا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان ایک الہدہ ملک کی بات کی اور بہت زیادہ جو ہے تحریک پاکستان میں struggle کرنی پڑی اور at the end جو last was ride to India تھے mount baton وہ آئے اور وہ آتے ہی جو ہے وہ جو ان کے prime minister جو انڈیا کے first prime minister تھے نہرو ان کے ساتھ ان کے جو ہے تعلقات ہو گئے اور جو partition کی جتنا بھی process تھا اس میں mount baton نے جو نہرو کے ساتھ ساری ساز باز کر کے تو وہ چیزیں کی لیکن at the end جو ہے وہ پاکستان 14 1947 کو جو ہے اس کی creation ہو گئے تو یہ تھی پاکستان movement کی almost کہانی جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کو جیسے بہت زیادہ مشکلات face کرنی پڑی ان میں ایک مشکل جو تھی وہ constitution کی بھی تھی کہ پاکستان کے پاس اپنا constitution نہیں تھا تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ government of india act 1935 اس میں انہوں نے چند amendments کی اور اس کو ایز ایک constitution چلایا لیکن پاکستان کو اپنا constitution تو پھر بنانا ہی تھا تو اس کے لیے جو ہے کوشن سٹارٹ ہوئی اور 1949 میں objective resolution جو ہے وہ پہلی constitution اس کو پیش کیا گیا جو objective resolution تھی اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی اور اس میں جو ہے لیکن at the end اس کو پاس کر لیا گیا اور یہ ایک fundamental document تھا جس پہ ہمارا constitution بننا تھا تو constitution کی formation میں جو ہے جب اس کا draft جو ہے پہلا تیار کر کے لیاقت علی خان کو پیش کیا گیا تو بہت زیادہ اس پہ جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس میں جو national language تھا اس کے اب بہت زیادہ جو تھا پرابلم تھا اس کے بعد جو representation تھی assembly میں اس کا issue تھا تو لیاقت علی خان نے کہا کہ اس کو آپ resolve کریں اور then ہم اس کو حتمی شکل دیں گے لیکن اسی دران جو ہے وہ لیاقت علی خان کی جو ہے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ایک دفعہ constitution making کا جو process ہے وہ رک جاتا ہے اس کے بعد خواجہ نازموں دین آتے ہیں وہ بھی struggle کرتے ہیں لیکن ان کے بھی دور حکومت میں constitution جو ہے وہ اپنی form نہیں complete کر سکا اس کے بعد جو ہے محمد علی بوگرہ آتے ہیں تو محمد علی جو بوگرہ ہیں وہ کافی زیادہ issues کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کافی حد تک جو ہے وہ جو east اور west پاکستان میں جو مسائل constitution سے related ہیں اس کو وہ solve کر دیتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے 1954 میں جو ہمارے گورنر جنرل ہوتے ہیں وہ assembly ہی dissolve کر دیتے ہیں تو جو constitution جو ایک بالکل آخری مراحل میں ہوتا ہے وہ پھر سے جو ہے وہ complete نہیں ہو باتا تو اس کے بعد جو ہے then یہ مولوی تمیزدین کیس چلتا ہے اور then ہم جب second constitution assembly بنتی ہے تو چودری جو محمد علی ہیں وہ وزیراعظم بنتے ہیں اور وہ جو east اور west کے مسائل ہوتے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلجا کے جو west پاکستان ہوتا ہے اس کو one unit قرار دیتے ہیں اور اس میں جو assembly میں جو سیٹوں کی جو بات ہوتی ہے اس کو بھی بڑے احسن انداز سے solve کر کے اور دونوں صبحوں کے جو اترازات ہوتے ہیں ان کو deal کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو پاکستان کا پہلا constitution ہے وہ انیس سو چھپن تیس مارچ انیس سو چھپن کو جو ہے وہ enforce ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے جو ہمارا constitution of پاکستان ہے وہ جو ہے بنایا جاتا ہے اس کے بعد جو next chapter اس book میں بتایا گیا ہے وہ ہے political parties تو کسی بھی democracy کو چلانے کے لیے اس میں جو political parties کا role ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اگر political parties ہیں اور وہ اپنا role play نہیں کر رہی تو پھر بھی democracy نہیں چاہ سکتی اور اگر political parties ہیں ہی نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ democracy اور اس related جو اس کے aspect ہیں وہ پھر پورے نہیں ہوتے تو political parties تو پاکستان کی سب سے جو قدیم political party تھی وہ مسلم لیگ تھی اور جب پاکستان بن گیا تو یہی جو political party ہے یہ حکومت میں آئی اور 1947 سے 1954 تک انہوں نے حکومت کی لیکن بدقسمتی سے جو مسلم لیگ کے میمبران تھے جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ جب پاکستان بن گیا تو نہ کہ عوام کی خدمت کرتے انہوں نے different office اور عودوں کے لیے جو ہے وہ لڑنا شروع کر دیا اور آپس میں ان کے conflicts ہو گئے تو اس طریقے سے جو مسلم لیگ ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور دین اس سے فردر جو ہے وہ تین چار political parties نے origin لیا تو اس سب میں جو پہلی political party تھی وہ تھی conventional muslim league تو جو conventional muslim league تھی اس کا جو پہلا اجلاس ہے وہ کراچی میں ہوا اور اس میں اس کی جو main leadership تھی اس کی اگر بات کریں تو وہ صدر عیوب تھے اور یہ جو political party تھی یہ سارا صدر عیوب جو تھے ان کی ہی جو places وغیرہ تھی ان پہ یہ ور کرتی تھی اور جب انیس سو ستر کے election ہوئے جنرل election تو اس election میں صرف اور صرف یہ دو سیٹیں جو ہیں وہ حاصل کر سکے اس کے بعد اسی سے مسلم league سے جو ایک اور party بنی تھی کانسل مسلم league یہ جو party تھی یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اصلی مسلم league کہتی تھی کیونکہ پہلے والی مسلم league تو جو ہے وہ break down ہو چکی تھی تو یہ اپنے آپ کو جو ہے true muslim league کا نام دیتے تھے اور اس کی جو leadership تھی اس میں خوضہ جو ناظم الدین ہیں صدار عبدالرب نشتر ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے لوگ تھے تو اس جو political party ہے اس نے بھی اپنی struggle کی اور جو اپنا manifesto ہے جنرل election میں جو ہے وہ دیا اور لوگوں کو کہا کہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ democracy کے جو اصول ہیں اس کو لے کے چلیں گے لیکن جب election ہوا تو یہ جو ہے صرف اور صرف seven seats انہوں نے بھی حاصل کی حالانکہ ان کے جو بہت زیادہ participants تھے جو candidates سے وہ بہت زیادہ تھے لیکن ان میں سے یہ دو سیٹیں conventional league اور سار سیٹیں جو ہیں یہ کانسل league نے حاصل کی اس کے بعد ایک تھی قیوم مسلم league قیوم مسلم league کے جو فانڈر تھے وہ عبدالقیوم خان تھے جو کے کے پی کے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے جب participate کیا تو انہوں نے تقریبا نو سیٹیں حاصل کی اور یہ جو ظلفکار اللی بھٹو کی cabinet ہے اس میں یہ as a interior minister آئے تو اس طریقے سے یہ جو ایک political parties ہے یہ انہوں نے ایک democracy میں جو اپنا ایک role ہوتا ہے basically وہ یہ play نہیں کر سکی اور پاکستان جہاں پہ early years میں مشکلات کا شکار تھا ان سیاستدانوں کی وجہ سے اور ان کے آپس میں جو rivalries اور jealousies کی وجہ سے جو ہے یہ اس طریقے سے اپنا role play نہ کر سکے تو یہ ہمارے پاس جو ہیں political parties تھی at the beginning اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ظلفکار اللی بھٹو نے people's party بنائی اور اسی دور میں جو ہے ایک party تحریک استقلال بھی بنی جس کے جو فانڈر تھے وہ محمد اسغر خان تھے جو کہ ہماری جو ائر فورس ہے اس کے جو ہیں وہ آہ چیف بھی رہے تھے آہ جو تحریک استقلال ہے انہوں نے بھی جنرل عیوب خان کے خلاف then پھر یہ جب آہ ضرفکار اللی بھٹو عقومت میں آئے تو اس وقت بھی انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ struggle وغیرہ کی لیکن at the end جو تحریک استقلال ہے یہ بھی کوئی آہ خاطر خواہ جو ہے اپنا democratic values میں یا democratic process میں یا جو ہماری آہ آہ سیاست تھی اس میں کوئی اپنا role play نہ کر سکے then ہمارے پاس جو ہے electoral آہ politics آ جاتی ہے جو کہ آہ 1977 میں جو الیکشن ہوئے people's party آہ اور جو ہے اس میں پی این اے تھا پاکستان نیشنل آہ alliance تو اس میں people's party جو ہے وہ فاتحے ٹھہری اس کے بعد جو ہے جنرل زیاؤلہ کا آگے جو 1985 کے election تھے جن آہ آہ non party basis پہ تھے اسی طریقے سے آگے آگے ہم دیکھتے ہیں تو آہ ہر دو سال بعد تین سال بعد ہمارے پاس elections ہوتے رہے ٹھیک ہے اور انیس سو آہ پچاسی پھر اٹھاسی پھر نائنٹی پھر نائنٹی تھری پھر نائنٹی سیون پھر نائنٹی نائن تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی جمہوریت کے ساتھ ایک مزاق کیا گیا کہ ہر حکومت دو سال چلتی تین سال چلتی اور اس کے بعد جو ہے آہ ڈیموکری آہ ڈیموکریسی کا جو سفر ہوتا وہ ختم ہو جاتا تو ہم آہ اس بک میں بتایا گیا ہے کہ political parties جن کا ایک بہت زیادہ important role تھا وہ اپنا role play نہ کر سکی اور پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے آہ true ڈیموکریسی جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ آہ جو ہے آہ نہ چل سکا تو اس بک میں جو next chapter ہے وہ ہے foreign policy پر اور international relations پر تو پاکستان یا کسی بھی ملک کے لیے جو foreign policy ہوتی ہے اس کا جو most important جو objective ہوتا ہے وہ ہوتا ہے national interest مطلب سب سے پہلے ہم اپنے جو national interest ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آہ secondary چیزوں پہ ہم جاتے ہیں تو پاکستان کی foreign policy جو ہے وہ بڑی interesting بھی ہے کہ جب پاکستان بنتا ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں آہ east اور west پاکستان اور east اور west پاکستان میں جو distance ہے وہ one thousand جو ہے وہ مائلز کا آہ distance ہوتا ہے دونوں صوبوں کے درمیان جو ہمارا east پاکستان ہے وہ surrounded ہوتا ہے انڈیا سے اور جو ہمارا west پاکستان ہے یہ بھی جو ہے چائنہ افغانستان اور انڈیا آہ جیسے ممالک سے آہ ہم surrounded ہیں تو بہت زیادہ difficult تھا کہ ایک آہ ہی ملک کے جو دونوں parts ہیں ان میں بہت زیادہ آہ اگر آہ distance ہو تو وہاں پہ چیزوں کو آہ different طریقے سے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پاکستان کی foreign policy پاکستان نے start میں ہی جو ہے وہ یو ایس کا جو آہ alliance تھا اس کو join کر لیا اور آہ یو ایس کے ساتھ جو ہے ہم آہ as a foreign policy میں ہم ان کے block میں چلے گئے تو آہ جب ہم اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں foreign policy کے with America تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب 60's میں آہ یا 1948 میں ہماری جو جنگ ہوئی تو اس میں اگر ہم conclusion کی طرف جائیں یا اس کا crux نکالیں تو امریکہ نے خاطر خواہ ہمیں جیسا کہ ہم ان کے block میں گئے تھے اس طریقے سے ہماری sport نہیں کی بہت زیادہ ٹھیک ہے تو جبکہ انڈیا جو تھا وہ رشین block میں گیا اور وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تو پاکستان کی جو foreign policy start میں ہم امریکہ کی طرف چلے گئے لیکن foreign policy کا یہ اصول ہے کہ with the situation جو ہے آپ اس کو change کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ dynamic situation میں آپ اس کو لے کے آتے ہیں لیکن پاکستان نے with the passage of time جو اپنی foreign policy ہے اس کو چائنہ کے ساتھ جو ہے وہاں ان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے اور اس کے بعد جو ہمارا مسلم words ہے جو ہماری OIC ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا جیسا کہ 60's اور 80's میں ہم نے مسلم words جو ہے اپنے مسلم برادر ملک ہیں ان کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کیا اور اپنی foreign policy جو ہے ان کے ساتھ ایک better way سے اس کو proceed کیا کیونکہ ہمارے جو brother islami ممالک تھے وہ قدرتی جو resources ہیں ان اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ rich تھے اور ہماری جو ایک religious اور brotherhood کی جو norms ہیں وہ ان سے کافی ملتی جلتی تھی اس کے بعد ہماری جو foreign policy ہے یہ جب Soviet union نے afghanistan پہ attack کیا اس وقت بہت زیادہ effect ہوئی then اس میں uss r جو ہے اس کی جو ہے وہ breakdown اور وہ different جو ہے islamic words states بنی اس کے بعد ہم then دیکھتے ہیں تو 911 کے بعد پاکستان جو پھر ایک دفعہ foreign politics اور international جو ہے war اس کا ایک حصہ بنا اور ہم نے اپنا role play کیا against terrorism ٹھیک ہے تو پاکستان نے اپنی foreign policy پہ اگر ہم critically analysis کے way میں دیکھیں تو بعض دفعہ compromise بھی کیا اور لیکن بعض دفعہ جو ہے اس پہ stand بھی کیا اس کے بعد جو ہے اگر ہم اپنے چائنا کے ساتھ دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے تعلقات اچھے رہے لیکن انڈیا کے ساتھ ہماری foreign policy جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی مسائل کا شکار رہی کیونکہ اس کی بڑی وجہ جو تھی وہ مسئلہ کشمیر تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ solve نہیں ہوتا تو انڈیا کے ساتھ جو ہماری foreign policy ہے یہ ایک better way سے نہیں چل سکتی اس کے بعد جو افغانستان ہمارا مسائلہ ملک ہے افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ہماری start سے ہی مخالفت کی تھی ہم کو accept نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود جہاں پہ بھی پاکستان افغانستان نے مطلب اس کو ضرورت تھی پاکستان وہاں پہ کھڑا ہوا افغانستان میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے رستے سے جاتی ہیں لیکن پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ افغانستان کا جو ہے وہ ساتھ دیا اب جو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو foreign policy جو پاکستان کی ہے یہ ہمیں جب تک ہماری economic stability اور political stability within the country نہیں ہوگی ہماری جو foreign policy ہے وہ effect ہوتی رہے گی تو جو within the state جو ہماری political stability ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ important ہے اور وہ essential ہے اسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ خود مختیار ہونا پڑے گا اپنا جو معیشت ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا اس سے ہی جو ہماری foreign policy ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور ہم جو دنیا میں اپنے برادر اسلامی ممالک ہیں یا جتنے بھی بڑی ریاستے ہیں بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک برابری کی سطح پہ جو ہے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو foreign policy جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے important ہے تو جب یہ ہم بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا آخری chapter ہے democracy in Pakistan تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اور جب اس کو complete کیا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ہنسی بھی آئی اور democracy in Pakistan کا یہ جو topic ہے یہ ہمارے لیے بہت interesting ہو جاتا ہے کہ ہم نے democracy کے ساتھ کتنا برا جو ہے وہ اس کے ساتھ role play گیا جیسا کہ ہم دیکھیں جب پاکستان بنا تو within no time جو ہے پاکستان کے جو وزیراعظم تھے وہ change ہو جاتے تھے بالکل early years میں ہمارے پاس ساتھ سے جو آٹھ وزیراعظم ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو martial arts جو کہ ایک itself جو ہے وہ ایک غیر آئینی جو ہے وہ کام ہے اور اس کا جگہ اب اگر ہم دورانیاں دیکھیں تو 35 30 plus years جو ہے اسی کا duration بن جاتا ہے اور اس کے بعد جب جنرل الیکشنز پاکستان میں start ہوتے بھی ہیں اور 85 سے 1985 سے ایک basic جو democracy ہے وہ start لیتی بھی ہے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ democracy کے ساتھ مزاق ہو جاتا ہے کہ 1985 میں election ہوتے ہیں آگے 88 میں ہو جاتے ہیں پھر 90 90 میں ہو جاتے ہیں پھر 90 93 میں ہو جاتے ہیں پھر 97 میں ہو جاتے ہیں تو آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا اس طریقے سے جو ہے کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پہ democracy prevail کرتی ہے وہاں پہ کیا ایسی situation ان کی history میں پائی جاتی ہے جیسا کہ پاکستان میں ہو چکی ہیں چیزیں then اس کے بعد ہم فردر آئیں تو پھر مارشلہ لگ گیا آہ 1990 میں 1999 میں تو democracy in Pakistan جو ہے یہ ایک بہت ہمارے لیے تو ایک آہ بھیانک ثابت ہو چکی ہے اور آہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اور جو اس book کے مطابق بھی کبھی democracy آئی ہی نہیں اگر ہم آج کی ہی بات کر لیں آہ بلکل ایک اچھے time span پہ اس book کا میں review دے رہا ہوں وہ ساری چیزیں جو کو اس book کو یا اپنی history کو پڑھ کے ہمیں ملتی ہیں کہ seventy seven میں جب election ہوئے تو صرف rigging کی وجہ سے جو ہے وہ مارشلہ لگ گیا تو ہم نے history سے کچھ بھی نہیں سیکھا آج بھی وہی چیزیں اسی طریقے سے جو کہ پاکستان کے early years میں تھی then 77 کے بعد آئی یا 85 کے بعد آئی سیم وہی چیزیں آج بھی آہ دو ہزار چوبیس میں بھی ویسے ہی چہر رہی ہیں ویسے ہی پاور جو جو elite ہے وہ پاور کے لیے struggle کر رہی ہے لیکن جو پاکستان کی قوم ہے جو پاکستان کی youth ہے اس کے لیے کوئی بھی serious نہیں ہے جو ہماری political parties ہیں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اسی طریقے سے role play کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ماضی میں play کرتے آئے ہیں آج میں نے اپنا جو ہے وہ best 100% دیا کہ میں اس book کے تمام جو aspect ہیں اس کو cover کر لوں اب میں بتاتا چلوں کہ یہ جو book ہے یہ کون سے جو profession کے لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ کن کے لیے helpful ثابت رہ گی تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ جو لا کے student ہیں جو political science کے ہیں جو international relation کے student ہیں جن لوگوں کا صحافت کے ساتھ تعلق ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے یہ book بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کو یہ book پڑھ کر بہت سیارا جو ایک valid knowledge ہے جس میں history کو ایک authenticate way میں بتایا گیا ہے تو اس سے آپ کو ایک بہتر پاکستان کے جو پاسٹ میں جو چیزیں ہوئی اس کو اس میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی تو بہت زیادہ یہ جو ہے recommended book ہے جو لوگ competitive exam کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی یہ میں recommend کروں گا کہ یہ book وہ لازمی پڑھیں اور آخر پہ میں جیسی جی book club کا جو ہے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ platform provide کیا اور جنہوں نے مجھے یہ opportunity دی کہ یہاں پہ میں آکے اپنے خیالات اور اس book کا review دے سکوں تو جیسی جی book club جو ہے وہ بہت زیادہ effort کر رہا ہے اور ایک جیسی جنیسٹی لاہور میں ان کا ایک productive role ہے موسیقا